بسم اللہ الرحمن الرحیم امیر المؤمنین فی الحدیث الشیخ ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرہ بن بردزیہ الجعفی رحمہم اللہ امام بخاری رحمتاللہ علی تیرہ شاوال ایک سو چورانوے حجری کو بعد نماز جمع پیدا ہوئے آپ کے والد ماجد کا انتقال آپ کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا لہٰذا اپنی والدہ محترمہ کی تربیت و نگرانی میں ابتدائی تعلیم حاصل کی پھر اپنی والدہ اور بڑے بھائی کے ساتھ حج کو تشریف لے گئے اور مکہ معزمہ میں قیام کر کے تحصیل علم میں مشغول ہو گئے مشہور ہے کہ امام بخاری بخاری رحمتاللہ علی کی بینائی چھوٹی عمر میں زائل ہو گئی تھی آپ کی والدہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا فرمایا خدا نے تمہاری دعاوں کی وجہ سے تمہارے بیٹے کی بینائی واپس کر دی ہے امام بخاری رحمتاللہ علی صبح کو اٹھے تو بینائی آ چکی تھی امام بخاری رحمتاللہ علی نے لکھا ہے کہ جب میں بارہ سال کی عمر کو پہنچا تو میں نے ابن مبارک اور حضرت وکی رحمہم اللہ کی کتابیں یاد کر لی تھی اور علماء عراق کے علم سے واقف ہو گیا تھا پھر میں اپنی والدہ اور بھائی کے ساتھ حج کی لیے گیا حافظ ابن حجر رحمتاللہ علی نے لکھا ہے کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ امام بخاری رحمتاللہ علی نے سب سے پہلا سفر دو سو دس حجری میں کیا اور اگر وہ ابتدائی تعلیم کے وقت ہی سفر کر لیتے تو اپنے دوسرے معاصرین کی طرح وہ بھی طبقہ علیہ کے لوگوں کو پا لیتے اور حافظ حدیث عبدالرزاق کا زمانہ ان کو بھی مل گیا تھا اور امام بخاری رحمتاللہ علی نے بھی ارادہ کیا تھا کہ ان کے پاس یمن جا کر استفادہ کریں مگر ان سے یہ کہا گیا کہ شیخ کا انتقال ہو گیا ہے اس لیے وہ یمن نہ گئے اس کے بعد معلوم ہوا کہ وہ اس وقت زندہ تھے چنانچہ امام بخاری رحمتاللہ علی ان سے بالواسطہ روایت کرتے ہیں امام بخاری رحمتاللہ علی نے کہا ہے کہ میں نے اٹھارویں سال میں قضایہ السحابہ والتابعین تصنیف کی پھر تاریخ کبیر اسی ماہ میں مدینہ منورہ میں روزہ اتھار کے قریب بیٹھ کر تصنیف کی تفسیر قرآن حدیث و فقہ تاریخ اسلام نیس قرآن اور تاریخ کے واقعات جاننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل قرآن میسج کو سبسکرائب کیجئے موسیقی موسیقی